ہم آپ کو سوست تیلہ کھانے لگے تھے اس والی جگہ پہ سوست تیلہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ سوست تیلہ نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو اور پردہ دکھاتے ہیں اس طرح سے جو اس کی پیسٹ کوٹنگ ہے وہ کر لینی چاہیے یہ دیکھیں جی یہ سوست تیلہ ہے یہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ بیٹھا ہوا ہے اچھا جی تیلے گندم میں جو تیلہ آیا ہوا ہے اس کے کنٹرول کے لیے ہم سنکرول کی جو یہ والی پروڈکٹ ہے ٹرنگ کے نام سے یہ ٹرنگ کے نام سے ہے یہ ہم استعمال کر رہے ہیں گندم کی اوپر تو اس کی جو ہے دوز جو ہے اس کی یہ دو سو ایمل ہے اس کی اور یہ ایک اکڑ پر استعمال ہوگی تو گندم میں جو تیلہ آج کا لائے ہوا ہے اس کے لیے ہم ٹرنگ کا استعمال کر رہے ہیں اچھا جی ابھی ہم گندم کے جو فیلڈ ہے اس میں جا رہے ہیں جو ہم نے تیلے کے لیے سپریہ کرنی ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتانا تھا کہ سپریہ کرنے کے لیے جو کچھ احتیاط ہے وہ ہم نے کرنی ہے کیونکہ یہ سپریہ ہاتھ والی مشینوں سے ہونی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سپریہ ہے وہ آپ کے سٹے کی اوپر پڑھنی چاہیے یہ والی سپریہ جو سٹا اس میں مس ہو گیا اس کا جو تیلہ ہے وہ نہیں مرے گا تو ابھی آپ کو ہم فیلڈ میں لے کے چلتا ہوں گے تیلے والی دوائی کو اس طرح ہم ڈرام میں بناتے ہیں جی اس کا محلول وہ بنا کے اس طرح سے ہم جو مشینے ہیں وہ بڑھتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ہم جو ہے وہ سپریہ کرتے ہیں تو جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ سپریہ کرنے کے لیے جو گندم کا سٹا ہے وہ مکمل طور پر پر کور ہونا چاہیے کیونکہ جو سٹا اس میں مس ہو جائے گا اس کا جو تیلہ ہے وہ نہیں مرے گا اور وہ پھر جو ہے پسل کے لیے مسئلہ بنا سکتا ہے تو کوشش کریں کہ جو سپریہ ہے وہ اچھی طرح سے اس کی کی جائیں یہ دیکھیں اس طرح سے جو آپ کے مشین کی پھوار ہے یہ سٹوں کے اوپر پڑھنی چاہیے اس طرح سے اور ہوا بھی تھوڑی سی تیز ہو سکتی ہے وہ بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے یہ دیکھیں ہٹ سٹے پر آپ کی جو سپریہ کی پھوار ہے یہ پڑھنی چاہیے تو ہی اس سپریہ کا فائدہ ہوگا جی تو یہ چیز آپ نے نوٹ رکھنی ہے باکہ اللہ تعالیٰ اپنی خیریت رکھے گا جی سب دوست اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دواؤں میں یاد رکھئے گا سب دوستوں کو اللہ حافظ سٹے پہ لو ہے سٹے پہنی چلی سٹے پہنی کی جو سپریت